اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو می چینل میں ہوں انہم آپ کے لئے ایک زبردست ریمیڈیز لے کے آئیں ہوں آپ کے دارک سپورٹ جس سے بلکل ختم ہو جائیں گے جب ہمارے بہت زیادہ اکنی ہو جاتی ہے تو وہ اپنے پیچھے چلے تو جاتے ہیں لیکن وہ اپنے پیچھے بہت زیادہ دارک سپورٹ چھوڑ جاتے ہیں بعض دوب کی وجہ سے آپ کے سکن بلیک ڈ وائٹ ہو جاتی ہے اس کے لئے میں آپ کے لئے زبردست قسم کی ریمیڈیز لے کے آئیں ہوں آپ نے کرنا کچھ ہوں ہے آلو لینے اس کے راؤن میں سلائسز کٹنے اور جس ایریا پر ڈرک سپورٹ ہیں آپ نے ادھر رکھ دینا ہے 15-20 منٹس کے لئے رکھ دینا ہے پھر موواش کر لینا ہے یہ تین دن مسلسل کریں انشاءاللہ آپ کے جو ڈرک سپورٹ ہیں بلکل ختم ہو جائیں گے اگر آلو کے سلائسز رکھنا مشکل ہیں تو اس کو قدو کے چھوٹا چھوٹا کر کے بھی آپ رکھ سکتے ہیں اس کا پانی جاتا رہے گا سیکنڈ ڈرمیڈی کے لئے ہمیں چاہیے سینڈل وڈ پاوڈر اس سے ایکنی پیمپل ڈرک سپورٹ بھی کام ہوتے ہیں یہ ہماری سکین میں کلنزنگ کا کام کرتا ہے آدھا چمچ گلیسرین جو کسی بھی کمیسٹ کی دکان سے مل جائے گی اور ایک چمچ روز وارٹر یعنی کہ گلاب کا آلک ان ساری انگریڈینٹس کو ایک بول میں لیں اور اس کو اچھے سے ہم ہلا کر مسلسل اچھی طرح ہلائیں اور فیس پر اپلائے کر دیں ففٹین منٹ بعد فیس واش کر لیں آپ اس کے ریمیڈی کو فور ٹو فائیو ڈیز تک کر سکتے ہیں دوستو ہماری تیسری ریمیڈی ہے کوکوناٹ آلز اور انڈے کی ان دونوں کو آپ نے تھوڑا دو چمچ کوکوناٹ آل لینا اور ایک انڈ ڈال لینا ان دونوں کو اچھی طرح بلینڈ کر لینا اور پھر فیس پر اپلائے کر دینا ڈائی ہونے کے بعد فیس واش کر دینا یہ بھی بہت اچھا ماسک ہے لیمن جو ہے وہ ہماری سکین کے اس کو کٹتا ہے رنگ کو کسی بھی چیز پر اگر لیمن گرائے جائے تو وہ اس چیز کو کٹ دیتا ہے آپ کی سکین کی اوپر والی جو مسنوئی ڈارک سپورٹ آئے ہیں وہ اس کو کٹنے میں مدد دیتا ہے آپ نے کرنا کچھ ہی ہوئے آپ نے تھوڑا سا میٹھا سوڈا لینا ہے اور تھوڑا سا لیمن لینا ہے ایک دو ڈروپ اس کے لینا ہے اور فیس پر جان جان ڈارک سپورٹ ہے وہاں پر اپلائے کر دینا ہے اس سے آپ کا ڈارک سپورٹ بلکل ختم ہو جائیں گے آپ بلکل تین ہی چار دن میں آپ اچھے بہتری نظریت لے لیں گے اب آجاتے ہیں بیسن کی طرف اگلی ریمیڈی کی طرف بیسن لینا ہے بیسن جو ہے کلنزنگ کا کام کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کے فیس پر جو اپنی ہوتی ہے اس سے فائٹ کرتا ہے آپ کے فیس پر جو باہر ہوتے ہیں اس کو ہلکا سا گولڈن کرتا ہے آپ کو کسی بھی قسم کی بلیچ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ریڈیو سوئیلی سکین اور اس کے علاوہ آپ بیسن سے آپ کا کلر بھی فیر کمپلیکشن میں چلا جاتا ہے ڈارک سپورٹ بلکل ختم ہو جاتے ہیں اب ہم لیں گے ہنی ہنی جو ہے بلیچنگ میں پروپرٹیز ہوتی ہیں یہ ہماری سکین کو بلیچ کرتا ہے اور ایک موسٹرائز ایجنگ کی طرح کام کرتا ہے ہنی میں انٹی برٹیریل پروپرٹیز ہوتی ہیں جو ڈارک سرکل کو ریموو کرتا ہے اس کے علاوہ ڈارک سپورٹ کو بھی ریموو کرتا ہے آپ کا کلر رکھ ویر کرتا ہے ایک چمچ ایلو ویرا جل لینی ہے ایلو ویرا جل کے بینفرٹ سے کون نہیں واقف ایلو ویرا جل ہماری سکین کا نیچر کلر ریسٹور کرتی ہے یہ آپ کے فیس سے انیون سکین ٹون کو ریموو کرتا ہے سکین کو بہت پیارا کرتا ہے آپ نے اب اور لینا ہے ایک چمچ لیمو کا رس دوستو ان ساری چیزوں کا چیز طرح مکس کرنا اور فیس پر اپلائے کر دینا ہے جب ڈرائے ہو جائے گا آپ نے اپنا فیس واش کر لینا ہے اور یہ اپنے تقریباً دس سے پندرہ دن میں مسلسل کرنا ہے آپ سے ٹوٹس پر بلکل گائے بوجھیں گے ویڈیو اچھی لگئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں